اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین اور آج ہے میرے بیٹے کا ورڈے تو اس کی تیاریاں میرے گھر میں چل رہی ہیں اور دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں گھر کی ڈیکوریشن بھی چل رہی ہے اور کوکنگ بھی چل رہی ہے تو دونوں کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو اچھی لگیں گے پسند آئیں گے آپ کو تو یہاں پہ جی ہس بینڈ اور بیٹا بلون لگا رہے ہیں گھر پہ تو میں اب ساتھ تھوڑا یہاں بھی ہیلپ کر رہی ہوں اور کچن کو بھی دیکھ رہی ہوں تو بس یہی چل رہا ہے آج کے دن اور بہت انجوائے کر رہا ہے میرا بیٹا یہ بلون لگ رہے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بچے بہت انتظار رہتے ہیں انہیں اپنے برڈے کا میرے بیٹے کو تو جیسے ہی سپٹمبر لگا ہے تو ممہ کب آئے کب آئے گا میرا برڈے کب آئے گا ڈیلی میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا رہا ہے تو آج اللہ اللہ کر کے برڈے والا دن آ گیا ہے تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں کوکنگ برفی جس کے لیے میں نے دیا ہے یہ پرش کے اوکنگ میں زیادہ مکتاب میں بنا رہی ہوں میں ہاپ کے دیلے رہی ہوں پرش کے اوکنٹ اسے میں ہلکا سا درائی روست کرلوں گے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ برپی اور اور یہ بہت ہی جلدی روست ہوگی تو چمہ جس میں مسلسل چلاتی رہوں گی تاکہ یہ اپنی جسے جل نہ جائے اور برابر سے روست ہو اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گرینی لاجی کے بیج نکال کے اس کا گرینی سامنہ نہیں ڈال رہی ہوں گرینی لاجی کے بیج نکال کے اور تھوڑا تھوڑا میں نے ہی ہاتھ سے یہ ایسے پیس لیا ہے مکس کر لوگی اور اس میں اب میں ڈال دوں گے آدھے کا جتنا دودھ بہت زیادہ نہیں لاتا آدھے کا جتنا ہی میں اس میں دودھ ڈال ہے اور چولا پھر میں اوم کر لوگی کی پیوہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے چینی اس پی جائکر میں تھوڑا خلقہ روڑی کا پسند کرتی ہوں میں اس میں تھوڑا کام داروں گی زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ کفتی میں اس کے اندر چینی ڈال دی اور اسے مکس کر لوں گی اچھے سے اور اب چینی بھی تھوڑا پھر پانی ریلیز کرے گی اپنا آج بلکل ہلکی ہے نیچے اور اب اس کے اندر جو مین چیز جانے والی ہے وہ ہے کشک دودھ بہت سارا مطلب آدھا کلو گو کونیٹ ہے تو اس کے اندر میں آدھا کلو جیتنا ہی کشک دودھ بھی ڈالوں گی اس کے اندر میں نے بھی کشک دودھ بھی ڈال دی ہے اب اسے بھی میں مکس کر لوں گی ہاں چھلکی ہے یہ چار چیزوں سے یہ برفی تیار ہوتی ہے ہمارے ایک بار اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں ہمارے یہ برفی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے لیا ایک ڈش اور اس میں میں نے ہلکا سا اوی لگا دیا برج کی مدد سے تو اس کے اندر میں مکسچر ڈالتی ہوں جو میں نے بنایا ہے برفی کا اس مکسچر کو میں نے نکال لیا ہے اور چمک کی مدد سے میں نے اس طرح سیٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں بادام لگا دیتی ہوں کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں میں بادام لگا رہی ہیں اس کے اوپر بستہ بادام کا جو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں یہ میری برفی تیار ہو گئی ہے اس کے اوپر میں نے بادام ایسے کاٹ کے لگا دیا ہے ہاں سے پریس کر دیا ہے اب تھوڑا یہ تھنڈی ہو جائے تو میں اسے پریس کے ٹکویاں کاٹوں گی جیسے ہمیں بازار سے برفی ملتی ہے جو ہم بازار سے لاتے ہیں اس شیئر میں میں کاٹ دوں گی نے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے ہماری برفی اور یہاں میری سویٹس تیار ہو گئی ہیں اور برفی کو میں نے اسے میں کاٹ لیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ساتھ میں نے یہ دوسری سویٹ بھی بنای ہے یہ ارابک سویٹ ہے اس کی بھی میں ریسپی آپ لوگوں سے جل شیئر کروں گی اور باگی کوکنی بھی میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کی میں پوری ایک الگ ویڈیو آپ لوگوں سے بنا کے شیئر کروں گی کیونکہ میری کوکنگ آج کی جو ہے وہ بہت لمبی ہے میں نے چار پانچ دشی سے بنائی تھی سب کچھ گھر بنایا تھا میں نے باہر سے کچھ نہیں مانگوایا تو اس کی ایک الگ ہی ویڈیو بناوں گی اور بس یہی میری اور چلتے ہیں بحال میں اور دیکھتے ہیں حال کا کیا حال کیا ہوا ہے ہسپینڈ اور بیٹے نے کہاں تک ان لوگوں کی ڈیکوریشن پہنچی ہے تو بس میری ساتھ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی